بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ملکم ٹو میر چینل کیچمی دھور کیچمی دھور میں آپ سب کا بہت خوش آمدید ہے آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں ویڈیو کو پسند کرتے ہیں مجھے کمرس کرتے ہیں جو نئے آنے والے ان کا بھی دل سے شکریہ ادا کرتی ہیں آج میں کیچمی دھور میں آپ کے لئے بہت سویٹس کے مذہب بہت تھی مذہب تھی تیریشنل سویٹس ہے اس کی رسپی لے کے آئیں ہوں کھیر کی رسپی ہے اور شبرات کی آمد آمد ہے ہمیں اپنی مذہبی تہوار کو جتنا بھی ہو سکے برچٹ کے بنانا چاہیے تاکہ پتہ چلے انہوں کے امد مسلمہ اپنی مذہب تہوار سے کتنی زیادہ محبت کرتی ہے ٹھیک ہے تو میں اس کے لئے کھیر کی رسپی لے کے ہوں آپ اس کو ضرور بنائیے گا فالو کیجئے گا بہت آسان اور جٹ پڑتی اس کے لئے مجھے چاہیے 1 کجی میں نے یہ ہاف لیٹر میں نے دودھ لی ہے ٹھیک ہے اس میں بوائل میں نے یہ دیکھے چاول بوائل کر لی ہے ٹھیک ہے ایک پیالی چاول ہے ٹھیک ہے آسانی سے بننے والی یہ ٹھیک ہے اور ایک پیالی ٹھیک ہے اس میں بھی ایک پیالی میں یعنی کہ 12 ٹیبل سپون چمج آتے ہیں یہ اپنی مرضے سے آپ کامیوں یہ زیادہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ابھی ہم تھوڑا سا اس میں رکھ لیں گے ٹھیک ہے شگر کے ایڈ کی ہیں اور پورڈر میلک ایڈ کریں گے دو ٹیپ سپون بھار کے بس ہلکا سا اس کو بلیٹ کریں گے اور اس کے پکنے کے لیے ہم چڑھا دیں گے دیکھئے گا جٹ پٹ اور مزے دار بننے والی یہ رسپی ہے شبرات محضور بنائیے گا یہ دیکھیں بھی بس ہم نے کھیر کو پکنے کے لیے چڑھا دیا جیسے جیسے یہ ٹھک ہوگی جتنی ہم نے اس کو ٹھک کرنا رکھنا ہوگا آپ کو بھی دکھاؤں گی یہ دیکھیں بھی بس ہماری پک رہی ہے ٹھیک ہے جو ٹھو 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 ٹھپس پون ہم نے شگر رکھی تھی وہ ہم نے دوبارہ ایڈ کر لینی ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ جو بندہ ٹیسٹ کر لے تو اچھی بات ہے تاکہ چیز کا ٹیسٹ خراب نہ ہو ابھی یہ پک رہی ہے ابھی یہ ٹھک ہوگی یہ دیکھیں ابھی یہ پک رہی ہے یہ دیکھیں بھی بس ہماری کھیر جو ہے بھی کو ریڈی ہوگی ہے ٹھیک ہے اب ہم اس میں جو بھی آپ کے پاس کوئی بھی رائی فروٹس موجود ہے تو آپ وہ اس میں آٹ کریں میں اس میں گری اور بادام یہ بہت اچھے لگتے ہیں دونوں سے یہ چیزیں ٹھیک ہے اب اسے تھنڈے تھوڑا سا تھنڈے کرتے ہیں اب وہ فوراں ڈی شوٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ کو دکھاتے ہیں ٹھیک ہے جب ہی دیکھیں اس میں بہا پہ ٹھیک ہے اب ہم اسے برطر میں اسے پہ ڈالتے ہیں یہ دیکھیں بھی بس ہی ہے میں مٹھی ٹکیو کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں یہ آپ سوجی کے حلوے کے ساتھ اور کھیر کے ساتھ بھی غائیں بہت زیادہ ٹیسٹی و مزرکی بنتی ہیں ٹھیک ہے اس کو بڑھ لیں میں نے آپ کو چیزیں بتا دوں کیا چیزیں آٹ کی ہیں یہ دیکھیں میرے پاس ایک کٹوری ہے ٹھیک ہے نابتول یہی جو بھی آپ کے پاس کوئی بھی برطن ہو آپ نے اس کے ساتھ ایک دفعہ چیز کو ماپ لینے ٹھیک ہے ایک کٹوری میں نے سوجی لی یہی ایک کٹوری دودھ کی لی ٹھیک ہے اور یہ والے یہ جو ٹیبل سپون ہوتے ہیں یہ تین ٹیبل سپون میں نے گی کے ایڈ کی ہے سوجی اور دودھ کو اور گی کو ٹھیک ہے مکس کر کے رکھ دیا اور دو ٹیبل سپون میں نے اس میں کھوپرا ایڈ کی ہے دو ٹیبل سپون ہی میں نے اس میں میڈھا ایڈ کی ہے ٹھیک ہے اس کو آدھے گھنٹے کے لیے نا ہم نے ایسے چھوڑ دی ہے تاکہ یہ سوجی دودھ کھوپرا اور شوگر بھی شوگر میں نے چار ٹیبر سپون ایٹ کی ہے یہ دیکھیں ایک کٹوری سوجی کی دوبارہ سن لیں ایک کٹوری سوجی کی ایک کٹوری ہی دودھ کی ٹھیک ہے تین ٹیبر سپون گی کے دو ٹیبر سپون میں نے کھوپرے کے اور دو ٹیبر سپون میں نے میدے کے ایٹ کر کے اس کو آدھے گھنٹے کے لیے رہنے رکھ دیا تھا اب ہم اس کو ہلکی فلیم پر ذرا تھوڑا سا کپ کرتے ہیں پھر ہمیں ان کی ٹکیاں بنائیں گے دیکھیں کتنی سوفٹ اور مزے کی بنتی ہیں اور ٹوٹتی بھی نہیں ہے یہ دیکھیں ابھی وہ امیتھی ٹکیاں کی بیٹر کو ہم نے یہ دیکھیں فیر پر ہم نے ڈال کے ہلکی آنچ کے اوپر ہم نے اس طریقے سے کوک کر لینا ٹھیک ہے آنچ ملکی رکھ رہی ہے ٹھیک ہے یہ بہت ہی مزے کی اوجات پر بن جاتی ہیں ٹوٹیں گی بھی نہیں اور سوفٹ بھی ہوں گی اس کے اوپر سوڑی سوڑی کرسپی بھی اندر سے سوفٹ ہوں گی آپ ان کو میں کہتی ہوں حلوے اور کھیر کے ساتھ کھائیں تو اس کا ٹیسٹ دوبالا ہو جائے گا ٹھیک ہے اب یہ کھوک ہو گئی ہے ٹھیک ہے اب ہم تھنڈا کرنے کا اسے تھنڈا کرنا ویٹ کرنا ہے اس کا ٹھیک ہے تاک اس کی سٹیم نہیں کل جائے ہاتھ میں پکڑنے کے کابل ہو جائے پھر ہم اس کی فرائنگ کرتے ہیں یہ رکھیں یہ بلکل آٹا تھنڈا ہونے لگا یہ دیکھیں کہ دو کی شکل اختیار کر گیا ہے نا سوفٹ بھی ڈوز اور ہر چیزہ کٹھی ہو گئی ہے ٹھیک ہے آپ کو میں نے بتا دیا آپ اسی ایک ہی کٹوری سے ماں پیئے گا ٹھیک ہے ایک کٹوری میرے پاس یہ تھا سوجی ٹھیک ہے پھر بتا دوں میرے بیوز کو کل چیز بھولے نہیں میں نے ایک کٹوری سوجی ٹھیک ہے اس میں میں نے 3 طب سپون گئے اڈ کئی ہیں دو طب کھپا دو میدے کے جانا اور ہر چینی اگر آپ کسی چیز کے ساتھ آم نے سف کرنا ہے یعنی حلوے کے ساتھ پھر کیوں وہ میٹھی ہوتی ہے تو پھر آپ اس میں چینی جو انا تین طب سپون اڈ کرنے اگر آپ نے ایسے میٹھی ٹھیکی بنا کے کھانی ہے تو پھر اس میں آپ چھتے ہیں جو اڈ کھنیں شگر کے اڈ کر لیں ٹھیک ہے اب یہ ٹھنڈا ہو گیا میں اس کی فرائنگ کرتی ہوں آپ کو دکھاتی ہوں اب دیکھیں میوز ہم نے ان کو ٹکی کی شکل دے لیا اگر آپ نے ویسے سف کرنی ہے تو اس طرح چھوٹی اگر کسی کی چیز کے ساتھ سف کرنا ہلوے کے ساتھ ہیں کھیر کے ساتھ تو تھوڑی سی بڑی ہم اس کی کر لیں گے اب ہم گئی غرم کرتے ہیں اور ان کی فرائنگ کرتے ہیں دیکھیں میوز ہم نے گئی غرم کر لیا دیکھیں اس طرح کے اوپر ہمیں تھوڑا سا گئی ہے دیکھیں ہم اس کی فرائنگ کرنے لگی ہے ہمیں زیادہ گئی کے بھی نہیں کیسے بچت ہونی چاہیے آج کے اتنی مہنگائی کا دور ہے کہ بچت ہی بہتر ہے بچت میں ہم ساری چیزیں بنا لے تو بہت اچھا ہے ٹھیک ہے ہم اس کی آنچ پھلکا کرتے ہیں یہ دیکھیں گے تھوڑا سی گئی میں تھوڑی محنت کر کے تو بنا سکتے ہیں وہ جو ہم نے کوپرا اٹھی ہے اس کی شبور بہت زبردست ہے یہ دیکھیں بیورس زبردست ہماری میٹھی ٹکیاں تیار ہو گئے ساتھ کھیر اس شبرات پر یہ ضرور بنائے گا بہت ہی تیسٹی اور بہت ہی آسان ریسپی ہے جو میں نے اپنی بیورس کے ساتھ شیئر کیا کھیر کی بھی ریسپی اور میٹھی ٹکیوں کی بھی ٹھیک ہے آپ کھیر بھی بنا سکتے ہیں میٹھی ٹکیاں بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک ہی میں نے ویڈیو میں دونوں ریسپیز دیئے ہیں آپ کو یہ اوپر سے کرنچی کرنچی اندر سے سوفٹ ہیں ٹھیک ہے بہت آسان طریقے سے بن گئے تاکہ میٹھی ٹینر جو بچیاں جو ہونا وہ بھی آسانی سی کوکنگ کر سکیں ٹھیک ہے نا تو میں نے سارا مینجمنٹ کا آپ کو بتایا ہے اس میں آئے ہو آپ کو سمجھ آگئے ہوگا کہ کسی چیز کی سمجھ نہ کسی بھی چیز کی سمجھ نہ ہو تو بلا جیچک میں اس سے پوچھے گا میں آپ کو بتاؤں گی کومٹس میں ٹھیک ہے ملتے ہیں کچھے اور کارامت ویڈیو میں اپنی دعاوں میں زور یاد رکھیے گا ٹھیک ہے آپ جو بھی عباد کریں جو کریں اس میں ایک دوسرے کو یاد رکھنا یہ بھی ایک بہت بڑا عمل ہے ٹھیک ہے کہ پوری دنیا کے لیے پوری مخلوق کے لیے دعا کی جائے ٹھیک ہے آپ سے اجازت چاہتی ہوں ملتے ہیں کچھے اور کارامت ویڈیو میں اپنا اپنے پیاروں کا خیار رکھئے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ